بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس تو آج ہم شہریوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھیں گے کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے کسی بھی شہری پر کچھ حقوق ہونے کے ساتھ اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی آئی دوتی ہیں جسے اسے پورا کرنا ہوتا ہے تو آج ان کے بارے میں جانتے ہیں شہریوں کی ذمہ داریاں Responsibilities of Citizen حقوق کے ساتھ ساتھ شہریوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کسی کام کو درست طریقے سے انجام دینے یا مکمل کرنے کو ذمہ داری یا فرض کہتے ہیں چند ایک ذمہ داریاں یہ ہیں اپنے ملک کا وفادار ہونا ہم جس پر ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی عزت و عبرو کی ذمہ داری ہم پر آئی ہوتی ہیں قوانین کی پابندی اور احترام کرنا قانون کی طرف سے لگائے گے قوانین کو ہمیں ماننا چاہیے اور ان کی پابندی کرنے چاہیے دوسروں کے حقوق، عقیدے اور رائے کا احترام کرنا ہمیں کسی کی بھی حق تلفیر نہیں کرنے چاہیے ہر فرد کو دوسرے فرد کے رائے کا احترام کرنا چاہیے امانداری اور پابندی سے ٹیکس کی ادایگی کرنے چاہیے کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے آپ کے کچھ ٹیکس آئید ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے لگائے گے ٹیکس اور بل ہر شخص کو امانداری سے ادا کرنے ہوتے ہیں عوامی مقامات مثلا پارکو، بس اڈو، ڈیلوی سٹیشنو، ہوای اڈو اور سرکو وغیرہ کی صفائی کا حیال رکھنا گندگی نہیں پہنانی چاہیے جیسے کہ ہم جانتے کہ صفائی ملیس امان ہے تو اپنے ملک کو ہمیں ہی سافتہ رکھنا چاہیے وسائل مثلا پانی، بجری اور گیس کو احتیاس سے استعمال کرنا قدرتی وسائل کا زیاد نہیں کہنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے جت کو ہمیں احتیاط استعمال کرنا چاہیے جی طیبہ، تو ہم نے اس سبق میں پڑھا ہر ملکی، عالمی اور ڈیجیٹل شہری دوسروں کے حقوق کی تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے انسانی حقوق وہ میار ہیں جس کے تحت تمام انسان، یقصہ، بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حق دار ہیں حقوق کے ساتھ ساتھ ہر شہری کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کسی کام کو درست طریقے سے انجام دینے یا مکمل کرنے کو ذمہ داری یا فرض کہتے ہیں جی طلبہ، تو اب ہم سوالات کا جازہ لیتے ہیں سوال نمبر ایک شہریت کی تعریف کریں جواب ایک محسوس علاقے میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے ملنے والی رکنیت شہریت کہلاتی ہیں یہ کسی بھی شخص کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے جس سے اس شخص کو کسی بھی ملک یا ریاست کا بشندہ تصور کیا جاتا ہے سوال نمبر دو شہریوں کو حقوق فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے جواب کوئی بھی شہری جو کسی ملک میں رہتا ہو اس ملک کی حکومت کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کی حقوق کی فراہمی اور تاپوس کو حقینی بنائیں شکریہ کلاس شکریہ کلاس